لکھناؤں سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست اتر پردیش کی ایک عدالت نے معروف اسلامی سکالر مولانا کلیم الدین صدیقی اور عمر گوتم سمیت بارہ علماء کو عمر قید جب کدیگر جار علماء کو دس سال قید کی سزا سنا دی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے معروف علماء کو دو ہزار اکیس میں مذہب کی تبدیلی سے متعلق ایک کیس میں سزا سنائی گئی حیران کن طور پر عمر قید کی سزا آئی پی سی سیکشن ایک سو اکیس اے کے تحت سنائی گئی جو ریاست مخالف جرائم سے متعلق ہے سزا پانے والوں میں مولانا عمر گوتم ارشان مصطفی آدم عبدالمنان محمد عاطف مفتی قاضی جہانگی قاسمی کوسر عالم فراز باب اللہ شاہ عرفان شیخ صلاح الدین زین الدین شیخ دھیرج گوون راہل بولا محمد کلیم صدیقی محمد سلیم صدیقی محمد سلیم صرف راز علی جعفری اور عبداللہ عمر شامل ہیں یاد رہے کہ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم جن کے ہاتھوں پر سینکڑوں ہندو اسلام قبول کر چکے ہیں گزشتہ سال ہی دو برز جیل کاٹنے کے بعد زمانت پر رہا ہوئے تھے دوسری جانب سیکشن 35 ایف سی آر اے کی تحت مولانا عمر گوتم اور عبداللہ عمر کو پانچ سال قید اور پچھس ہزار روپے جرمانے کی سہزار بھی سنائی گئی اس طرح دیگر علماء کرام کو اتر پردیش میں گیر قانونی مذہبی تبدیلی ایکٹ دو ہزار اکیس کے سیکشن آٹھ کی تحت مزید تین سال کی قیدہ مشکت اور دس ہزار روپے جرمانی کی سہزار بھی سنائی گئی ان الزامات میں تازی راتے ہند کی دفعہ چار سو سترہ ایک سو بیس بی ایک سو تریپن اے ایک سو تریپن بی دو سو پچانوے اے ایک سو اکیس اے شامل ہیں عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ سزا پانے والے ملزمان کی جیل میں گزاری گئی پچھلی مدد سزا میں شامل ہوگی